دوستو بولی وڈ دن بھر کے نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے اب آپ یہ ضرور پوچھیں گے کہ میں کہاں ہوں میں اس وقت لنڈن میں ہوں اور اب آگے کی زندگی شاید لنڈن میں ہی کٹے گی آج کی سب سے پہلی خبر ہے بھوشن کمار اور دیویا خوصلہ کے ڈیورس کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے دیویا نے اپنے نام کے سامنے سے کمار ہٹا دیا تھا اور میڈیا میں خبر آئی تھی کہ ان دونوں کا ڈیورس ہو چکا ہے آدمی نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے دیویا نے اپنے نام سے کمار اس لئے ہٹایا ہے کہ کسی بھوشے بتانے والے نے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ کمار ہٹا دیں گی تو آپ بہت بڑی ایکٹریز بن جائیں گی لیکن میں نے اسی وقت ایک ویڈیو بنایا تھا اور آپ سبھی کو بتایا تھا کہ یہ بلکل جھوٹ ہے حقیقت یہ ہے کہ بھوشن اور دیویا کا ڈیورس ہو چکا ہے آج کی تاریخ میں دونوں ہی الگ رہتے ہیں اور اب ایک ایسی گھٹنا ہوئی ہے جس سے یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ ان دونوں کا ڈیورس ہو چکا ہے شاید دیویا اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں باہر جا رہی تھی لیکن دیویا جب ائرپورٹ پر پہنچی تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا نہیں تھا پانچ منٹ کے بعد بھوشن کمار اپنے بیٹے کے ساتھ آئے اور انہوں نے بیٹے کو اندر ائرپورٹ میں بھیجا یعنی کہ بھوشن اور دیویا دونوں ہی ائرپورٹ پر تھے لیکن ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئے اور اس سے کنفرم ہو گیا ہے کہ آج کی تاریخ میں دونوں ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے اور ان دونوں کا ڈیورس ہو چکا ہے جیسے کہ میں نے کہا تھا میں کبھی غلط نیوز تو دیتا ہی نہیں ہوں آپ سبھی جانتے ہیں دوستو دیش میں الیکشن ہونے والے ہیں اور آج کی تاریخ میں زبردست گہمہ گہمی چل رہی ہے اور دوسری خبر پولٹیکس کے ہی بارے میں ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ کچھ سالوں پہلے گویندہ پولٹیکس میں آیا تھا اور جیت بھی گیا تھا اور پھر کچھ سالوں کے بعد گویندہ نے پولٹیکس چھوڑ دی تھی یہ کہتے ہوئے کہ بہت ہی گھٹیا کام ہے اس کو میں اور زیادہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس وقت گویندہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پھر سے فلموں میں آ جائیں گے پھر سے سپرشٹار بن جائیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں ان کا کیریئر اسی وقت ختم ہو گیا تھا جو آج تک دوبارہ شروع نہیں ہو سکا ہے اور اب گویندہ کو اچھی طرح پتہ چل چکا ہے کہ بولی وڈ میں ان کا کیریئر سماپت ہو چکا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کو کچھ تو کرنا ہے تو اب وہ پھر سے پولٹیکس میں آ رہے ہیں اور وہ اب الیکشن لڑنے والے ہیں پچھلی بار گویندہ نے کانگریس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا تھا جیتا بھی تھا لیکن اس بار گویندہ شیو سینا کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے والا ہے ادھو تھاکرے کی شیو سینا پارٹی سے نہیں بلکہ دوسری شیو سینا پارٹی سے چنال لڑنے والے ہیں اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ گویندہ الیکشن جیت پائیں گے یا نہیں جیت پائیں گے اور اگر جیت بھی گئے تو ان کو یہ پولٹیکس راس آئے گی یا نہیں آئے گی یا پھر سے ان کو ایسا لگے گا کہ راج نیتی بہت ہی خراب کام ہیں اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے دوستو میں نے تقریباً ایک سال پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ آنے والے الیکشن میں کانگنا دیدی اپنے ہیما چل کی منڈی سیٹ سے الیکشن لڑنے والی ہیں اور اب ان کو ٹکٹ مل گیا ہے اور آج کی تیسری خبر یہی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بھی کوئی ایکٹر پولٹیکس میں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کیریئر بولی وڈ میں ختم ہو چکا ہے تو اگر کانگنا دیدی الیکشن لڑ رہی ہے تو یہ بالکل کلیر ہو گیا ہے کہ اب کانگنا کا کیریئر بولی وڈ میں نہیں بچا ہے ویسے حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ سالوں پہلے ہی کانگنا دیدی کا کیریئر ختم ہو چکا تھا لیکن اب الیکشن لڑنے کے بعد ان کا کیریئر پوری طرح سماپت ہو جائے گا یعنی کہ اب کانگنا دیدی فل ٹائم راج نیتہ بن جائیں گی اور آنے والے وقت میں وہ راج نیتی ہی کریں گی بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کانگنا دیدی منڈی سے چناؤ ہار جائے کیونکہ وہاں کے لوگ کانگنا دیدی کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں میں نے بھی ٹویٹر پر ایک سروے کیا اور لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کانگنا دیدی الیکشن جیت جائیں گی یا نہیں جیتیں گی 36% لوگوں نے کہا کہ کانگنا دیدی الیکشن جیت جائیں گی لیکن 64% لوگوں نے کہا کہ کانگنا دیدی الیکشن ہار جائیں گی اور بہت بری طرح سے ہاریں گی اب میں آج تو اس بارے میں گارنٹی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تو ہم سب ہی کو اس دن کا انتظار کرنا ہوگا جس دن ریزلٹ آئیں گے تب ہی پتا چلے گا کہ کانگنا جیتیں گی یا ہاریں گی دوستو آج کی فورت خبر ہے فرائیڈے کو ریلیز ہونے والی فلم ویر ساور کر کے بارے میں جس کے ہیرو ڈریکٹر پروڈیسر سب کچھ رندی پھڑا ہی ہیں اس فلم نے پہلے دن بزنس کیا تھا صرف نائنٹی لیکس کا جبکہ اس فلم کے نرماتاؤں کا ایسا ماننا تھا کہ یہ فلم اوپننگ لے گی کم سے کم پانچ سے چھے کروڑ روپے کی اور یہ فلم لائف ٹائم بزنس کرے گی کم سے کم پچاس سے ساٹھ کروڑ روپے کا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس فلم کا لائف ٹائم بزنس دس کروڑ سے کم کا ہوگا اور آپ یہ بھی جان لیجئے کہ اس فلم کا ٹوٹل بجٹ ہے تقریباً تیس کروڑ روپے یعنی کہ اس فلم میں بھاری نقصان ہوگا یہ فلم سپر ڈپر ڈساشٹر ہو گئی ہے دوستو آج کی پانچویں خبر ہے فلم مٹ گاؤں ایکسپریس کے بارے میں یہ فلم بھی فرائیڈے کو ہی ریلیز ہوئی تھی اس فلم کو ڈریکٹ کیا ہے کنال کھیموں نے اور یہ فلم بھی سپر ڈپر ڈساشٹر ہو گئی ہے آپ یقین کیجئے یہ فلم پہلے ہی دن سے اس اسکیم کے ساتھ دکھائی جا رہی تھی کہ ایک ٹکٹ خریدئے ایک ٹکٹ آپ کو فری ملے گا یعنی کہ جو اس فلم کے نرماتا تھے وہ اس فلم کو ہنڈر پرسنٹ فری میں دکھا رہے تھے یہ بات میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ جب کسی فلم کو اس اسکیم کے تحت دکھایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تھیٹر اونر ہے ایک ٹکٹ کا پیسہ اس کو ملتا ہے اور جو دوسرا ٹکٹ دیا جا رہا ہے فری وہ نرماتا دے رہا ہے یعنی نرماتا کو اس فلم سے کوئی بھی پیسہ نہیں مل رہا ہے جبکہ نرماتا اس فلم کو ہنڈر پرسنٹ فری دکھا رہے ہیں اس کے باوجود بھی اس فلم کا لائف ٹائم بزنس ہوگا تقریباً دس کروڑ روپے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس فلم کی ٹوٹل لینڈنگ کاشٹ ہے فورٹی کروڑ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس فلم میں کتنا بھاری بھر کم نقصان ہوا ہے یہ فلم کتنی بڑی ڈیساشٹر ہوئی ہے دوستو آج کی سخت خبر بہت ہی بڑیا ہے آج فلم بڑے میاں چھوٹے میاں کا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے اور یہ ٹریلر بہت ہی کمال کا ٹریلر ہے اس ٹریلر کو دیکھ کر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ فلم بہت بڑے اسکیل پر شوٹ کی گئی ہے اس کا جو ایکشن ہے وہ بہت ہی کمال کا ایکشن ہے یعنی اس فلم کا جو ایکشن ہے وہ ہالی ووڈ کی فلموں کے برابر کا ایکشن ہے اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے دونوں ہیرو اکشے کمار اور ٹائگر ریل ایکشن ہیرو ہیں وہ اپنی تقریباً 90% شوٹنگ خود ہی کرتے ہیں باقی کی 10% شوٹنگ شاید ڈپلیکیٹس کرتے ہوں گے ٹریلر میں ہی یہ دکھا دیا گیا ہے کہ اس فلم میں جو ڈائیلوگس ہیں وہ بہت ہی کمال کے ڈائیلوگس ہیں اور پہلے ہی اس فلم کے دو تین گانے ریلیز ہو چکے ہیں جو بڑیا ہیں وشال مشرا نے بہت بڑیا میوزک دیا ہے ٹریلر کو دیکھ کر جو کہانی سمجھ میں آتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ فلم دیش بھکتی سے بھرپور ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس فلم میں شاید وہ سبھی چیزیں ہیں جو درشکوں کو پسند آئے گی ویسے بھی فلم عید پر ریلیز ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے فلم بہت بڑی اوپننگ لینے والی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ فلم کم سے کم بیس کروڑ روپے کی اوپننگ ضرور لے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس فلم کے ہٹ ہونے کے پورے پورے چانسز ہیں میرے اس کانفیڈنس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس فلم کا ڈائریکٹر ہے ابباس علی جو پہلے بھی کافی اچھی فلمیں بنا چکا ہے دوستو آج کی سیونت خبر ہے سیف علی خان کے بارے میں ایکچولی شوشل میڈیا پر ایسا کہا جا رہا ہے کہ سیف علی خان کنگال ہو گیا ہے سیف علی خان کے پاس پیسے نہیں بچے ہیں سیف علی خان اپنا گھر چلانے کے لیے ادھار لے رہا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسا ممکن نہیں ہے یہ بلکل جھوٹ ہے حقیقت یہ ہے کہ سیف علی خان ایک خاندانی آدمی ہے اور سیف علی خان کے فادر بہت ساری دولت چھوڑ کر گئے ہیں سیف علی خان کے پاس آج کی تاریخ میں کم سے کم دو ہزار کروڑ روپے ہوں گے اور سیف کی پتنی کرینہ کے پاس بھی کم پیسے نہیں ہے کرینہ کے پاس بھی کم سے کم ایک ہزار کروڑ روپے ہوں گے میں آپ کے بتا دوں کہ سیف علی خان کا بنگلہ لندن میں بھی ہے سویٹزر لینڈ میں بھی ہے تو سیف علی خان چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے یہ کہنا کہ سیف علی خان کنگال ہو گیا ہے بلکل ہی جھوٹی نیوز ہے دوستو آج کے آٹھوی خبر ہے ڈراما بابا صدیقی کی افتار پارٹی کے بارے میں بابا صدیقی کو بولیوڈ والوں کے ساتھ فوٹو کھچوانے کا بہت شوق ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہر سال ڈراما کیا کرتا ہے افتار پارٹی دیا کرتا ہے اور جتنے بھی بولیوڈ کے فلوپ ایکٹرز ہیں وہ اس پارٹی میں آیا کرتے ہیں لیکن اس پارٹی میں ایک ایکٹر ہمیشہ آتا ہے اور وہ ہے سلو میٹھا آپ اس سال کی پارٹی کو دیکھئے وہاں کوئی بھی بڑا ایکٹر نہیں آیا تھا نہ ہی احسار کے آیا تھا نہ ہی آمیر آیا تھا نہ ہی ریتک آیا تھا نہ ہی اکشے آیا تھا یعنی کہ کوئی بھی بڑا ایکٹر وہاں نہیں تھا لیکن سلو میٹھا تھا اور کچھ فلوپ ایکٹرز تھے جیسے کی عمران حاشمی یا چھوٹے موٹے ٹی وی ایکٹرز وغیرہ اب آپ کہیں گے کہ سلو میٹھا ہر سال کی افتار پارٹی میں کیوں جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سلو بھی بینڈرہ میں رہتا ہے اور جو بابا صدی کی ہے وہ بھی بینڈرہ کا ہی پولٹیشن ہے تو ظاہر سی بات ہے سلو کی جیسے عادت ہے کہ غلط کام تو اس نے کرنے ہی کرنے ہیں اور غلط کام کر کے پھر خود کو بچانا بھی ہے تو بچائے گا کیسے غلط کام کرنے کے بعد خود کو بچانے کے لیے دو لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے ایک راجنیتاؤں کی اور دوسرے پولیس کی اور سلو میٹھا ان دونوں سے ہی بنا کر رکھتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے سلو سے بینہ غلط کام کیے رہا نہیں جاتا دوستو آج کی نائند خبر ہے ساجد نڈیارڈ والا کی فلم ہاؤس فل فائف کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ فرنچائز بہت بڑی ہے ہاؤس فل جب بھی آتی ہے بہت بڑی ہٹ رہتی ہے بہت بڑی اسٹار کاشٹ ہوتی ہے لیکن ہاؤس فل پانچ کی کہانی کچھ الگ ہونے والی ہے اس بار یہ فلم کروز پر شوٹ ہونے والی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سے پتا چل رہا ہے کہ بھائے اس فلم کو کروز پر شوٹ کیا جائے گا تو بڑے سکیل پر شوٹ کیا جائے گا دیکھنے میں مزہ آئے گا اور اس فلم کے ہٹ ہونے کے بہت زیادہ چانسز رہیں گے دوستو آج کی ٹینتھ خبر ہے پیپسی پننو کے بارے میں اس بیچاری نے اپنے غریب بوائی فرینڈ متیاز سے شادی کر لی ہے ادھے پر میں ویسے بھی بولی وڈ میں شادیوں کا سیزن چل رہا ہے بہت سارے لوگ شادیاں کر چکے ہیں جے کی بھگنانی رکل پریت کر چکے ہیں پلکت کریتی کر چکے ہیں اور پیپسی پننو کے پاس اس کے علاوہ اور چارہ بھی کیا تھا کہ وہ بیچاری شادی کر کے بولی وڈ چھوڑ کر چلی جائے کیونکہ کبھی بھی وہ بیچاری بڑی ہیروین بنی نہیں سکی جس کے وہ سپنے دیکھا کرتی تھی تو فائنلی شاید پیپسی پننو کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب میں شارو کھان کے ساتھ نہیں چلی تو باقی اور کوئی تو مجھے فلم دینے والا ہے نہیں تو بہتر یہی ہے کہ شادی کر لوں اور والی وڈ چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں مبارک ہو پیپسی جی بہت بہت مبارک ہو آپ کو دوستو آج کی 11 خبر ہے سوارا بھاش کر کے بارے میں آپ سبی کو پتا ہے کہ سوارا کو پولیٹشن بننے کا بہت شوق ہے وہ کہی نہ کہی پنگے لیتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے اور یہ بیچاری بی جے پی والوں کی تو کٹر دشمن ہے تو اسی وجہ سے اس کو یہ امید تھی کہ کانگریس اس کو ٹکٹ دے گی الیکشن لڑنے کے لیے لیکن ہو گیا اس کا الٹا کانگریس نے سوارا کو ٹکٹ دینے سے منع کر دیا ہے تو اب سوارا نہ گھر کی رہی نہ گھاٹ کی اب کرے تو کیا کرے دوستو آج کی 12 خبر ہے جیکلین فرنانڈیز کے بارے میں جیکلین کا ایک گانا آیا ہے آپ سبی نے دیکھا ہوگا اور آپ سبھی سکیش تھک کو بھی جانتے ہیں جو تیہار جیل میں بند ہے لیکن یہ بھائی پتا نہیں کیسے جیکلین کی فلم بھی دیکھ لیتا ہے جیکلین کا گانا بھی دیکھ لیتا ہے اور پھر جیکلین کو لیٹر بھی لکھتا ہے مطلب اس نے تیہار جیل کو نانی کا گھر بنایا ہوا ہے تو سکیش تھک نے جیکلین کا یہ گانا دیکھا اور پھر جیکلین کو ایک لیٹر لکھا اور اس گانے کا ریویو کیا سکیش نے لیٹر میں لکھا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس گانے کا ہر الفاظ میرے بارے میں ہے اس گانے کی ہر لائن تمہاری اور میری لوگ سٹوری کے بارے میں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اتنا کرمنل مائنڈڈ ہے اتنا خطرناک آدمی ہے اس کو پتا ہے لکھے گا تو پھر اس کو کوئی پوچھے گا نہیں کہ یہ کون ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ہر کچھ دنوں کے بعد جیکلین کو ایک لیٹر لکھتا ہے اور پھر نیوز میں آ جاتا ہے دوستو آج کی تھرٹینت خبر ہے ڈبل ڈھول کی رنویڈ سنگھ کی فلم ڈان تھری کے بارے میں یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس فلم کے ڈریکٹر ہے فران اکتر اور انہوں نے ڈبل ڈھول کی رنویڈ سنگھ کو اس فلم میں مین لیڈ ہیرو کے لیے سائن کیا ہے کیونکہ ایس آر کے نے اس فلم کو کرنے سے منع کر دیا تھا لیکن بتایا جا رہا تھا کہ اس فلم کی شوٹنگ اسی سال جون میں شروع ہو جائے گی لیکن اب فران اکتر نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میری فلم کی شوٹنگ دوہزار پچیس میں شروع ہوگی اور اس ڈیلے کے دو ریزن ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اس فلم کی اسکرپٹ ابھی تک پوری طرح ریڈی نہیں ہے اور دوسرا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کورپریٹ ہاؤس اس فلم میں پیسے لگانے کے لیے تیار نہیں ہوا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس فلم کی شوٹنگ ہی دوہزار پچیس میں چالو ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک فلم تقریباً دوہزار چھپیس کے اینڈ میں ریلیز ہوگی ارے بھائی کس کو پتا کہ دوہزار چھپیس تک کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا یار دوستو آج کی فوٹنٹ خبر ہے دو مہاں گھٹیا سنگروں کے بارے میں ایک ہے بھیسہ دکھنے والا بادشاہ اور دوسرا ہے مال کا بہت بڑا شوقین یو یو ہنی سنگھ یہ دونوں ہر ایک دو ہفتے کے بعد ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہی رہتے ہیں کچھ دنوں پہلے جب بادشاہ کا ایک کونسٹ ہو رہا تھا وہاں بادشاہ نے ہنی سنگھ کے فینس کو برا بھلا کہا تھا اور ہنی سنگھ کو بھی کھری کھری سنائی تھی ہنی سنگھ کا ایک کونسٹ ہو رہا تھا وہاں ہنی سنگھ نے بادشاہ کو خوب گالیاں دی ہے اور ہنی سنگھ نے اپنے فینس سے یہ بھی کہا ہے کہ آپ بادشاہ کو اسی طرح گالیاں دیتے رہیں اس کی ماں بہن کرتے رہیں میں کیوں ریپلائے کروں تم لوگ آلڈی اس کی کھر میں باجو دے گا رہے ہیں مطلب حد ہو گئی پبلسیٹی کے لیے دیکھو دونوں کیا کیا کر رہے ہیں اب اے لکھوں تم لوگوں کا گانا کوئی نہیں سنتا تم لوگ اس دنیا کے سب سے گھٹیا سنگھر ہو دونوں ہی تم دونوں یقین کرو اگر میں ایک گھنٹے کے لیے بھی ہندوستان کا پرائم منیشٹر بن جاؤں نا بھائی صاحب تو تم دونوں کو ہندوستان کے میوزک کو برباد کرنے کے لیے فانسی کی سزا دلاوں دوستو آج کی ففٹینت خبر ہے مہا نوٹنگ کی انکتہ لوکھنڈے کے بارے میں آپ سبھی نے دیکھا کہ اس لڑکی نے بگ بوس میں کیا 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 تھا لیکن پھر بھی بیچاری ہار گئی پھر بھی جیت نہیں سکی اب اس کی فلم آئی ہے ویر ساور کر وہ بھی بلوک ڈشٹر ہو گئی ہے یعنی کی مہا فلاوپ ہو گئی ہے اب انکتہ لوکھنڈے نے ایک اور ڈراما کیا ہے اس نے ایک انٹریو میں کہا ہے کہ میں نے ویر ساور کر کرنے کے لیے ایک روپیہ بھی نہیں لیا میں نے ایک فلم ہنڈر پرسنٹ فری کی ارے میڈم جی یہ کیوں نہیں بتاتی کہ اگر میں فری نہیں کرتی اگر میں پیسے مانگتی تو نرماتہ مجھے اس فلم میں نہیں لیتے کوئی بھی آپ کو پیسے دے کر اپنی فلمیں کیوں لے گا میڈم جی تو ظاہر سی بات ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس اور چارہ کیا ہے کہ آپ فری میں فلمیں کریں کوئی بھی پیسہ چارج نہ کریں اور انکتہ لوکھنڈے جی میں آپ کے بتا دوں کہ فری میں بھی یہ فلم آخری فلم ہے آپ کی اس کے بعد کوئی نرماتہ نردشک آپ کو فری میں بھی اپنی فلم میں نہیں لے گا یہ لکھ کر رکھ لیجئے آپ دوستو آج کی سکسٹیندھ خبر ہے جھاڑو پوچا کرنے والی جیسی دکھنے والی بھومی پیٹنے کر کے بارے میں اب اس لڑکی نے کہا ہے کہ یہ ایک ویب سریز کر رہی ہے جس میں یہ ایکشن کرے گی ہرے میڈم جی کچھ تو مریادہ رکھئے کچھ تو خوف کھائیے کچھ تو شرم کیجئے آپ اور ایکشن کریں گی میڈم جی آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایکشن اسٹار دکھتی ہو ہرے میڈم جی آپ جھاڑو پوچا کرنے والی کا رول کرو قسم سے آپ بلکل پرفیکٹ لگتی ہو ایکشن سے دور رہو آپ خدا کے باستے اور ویسے بھی آپ کو کوئی فلموں میں تو لیتا نہیں ہے ظاہر سی بات ہے آپ کو صرف ویب سریز ہی ملتی ہیں تو کم سے کم ویب سریز میں تو ایسا رول کرو جس میں آپ واقعی اچھی لگو دوستو آج کی سیونٹیند خبر ہے میٹھے سلو کے بارے میں آپ سبی کو پتا ہے کہ اس میٹھے سلو کی پچھلے پانچ فلمیں سپر ڈوپر ڈیساشٹر ہیں ٹائگر تھری کے فیک کلیکشنز دیئے خود ٹکٹس خریدے اس کے باوجود بھی فلم ڈیساشٹر ہو گئی اور جب سے یہ فلم ڈیساشٹر ہوئی ہے تب سے سلو میٹھا میرے پیچھے پڑا ہوا ہے سلو میٹھے کا کہنا یہ ہے کہ اس کے فلم ٹائگر تھری میری وجہ سے سپر ڈوپر ڈیساشٹر ہو گئی سلو میٹھے تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو تمہاری فلم کو میں نے ہی برباد کیا ہے اور آگے بھی تیری کسی فلم کو چلنے نہیں دوں گا یہ لکھر رکھ لیں تو آج کی خبر یہ ہے کہ ڈیریکٹر سورج برجاتہ نے منع کر دیا ہے سلو کے ساتھ کسی بھی فلم کو کرنے کے لیے سورج نے کہا ہے کہ میری جو بھوجپوری فلم تھی پریم رتن دھن پائو وہ اتنی بڑی ڈیساشٹر تھی کہ میں لائف میں آگے کبھی اس میٹھے کے ساتھ کوئی فلم بناوں گا ہی نہیں اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس سلو میٹھے نے اعلان کیا تھا کہ یہ ایک فلم کرن جوہر کے پروڈکشن میں بھی کر رہا ہے وہ فلم بھی بند ہو چکی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں بولی وڈ میں کوئی بھی نرماتا نردشک اس میٹھے کے ساتھ فلم کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے بھائے آپ خود ہی بتاؤ کوئی بھی نرماتا نردشک ایسی ہیرو کے ساتھ فلم کیوں کرے گا جس کی گردن تو ہے نہیں گدھے کی طرح چلتا ہے گینڈے کی طرح دکھتا ہے ایسے ہیرو کی فلم پبلک کیوں دیکھے گی سبھی کو پتا ہے کہ اس کی جو بھی فلم آئے گی وہ سپر دوپر ڈیساشٹر ہوگی تو کوئی بھی نرماتا نردشک اس کے ساتھ فلم کیوں بنائے گا دوستو آج کی 18 خبر بھی کنگنا دیدی کے ہی بارے میں ہے یہ تو آپ سبھی کو پتا چل ہی گیا ہے کہ بی جے پی پارٹی سے کنگنا کو ٹکٹ مل گیا ہے ہیماچل کی منڈی سیٹ سے الیکشن لڑنے کے لیے لیکن جیسے ہی اس بات کا اعلان ہوا ویسے ہی بہت ساری کنٹروورسیز ہو گئی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ سپریہ نے ایک پوسٹ کیا تھا اور اس میں کنگنا سے پوچھ لیا کہ منڈی میں آج کی تاریخ میں کنگنا کا کیا بھاو چل رہا ہے یعنی کی ایک رات کی قیمت کیا ہے حالانکہ سپریہ نے یہ کہا کہ ان کا ہینڈل ہیک ہو گیا تھا اور یہ پوسٹ کسی ہوں نے کیا لیکن حقیقت کیا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پوسٹ کو دیکھ کر کنگنا بھڑک اٹھی اور کنگنا نے کہا کہ سپریہ جی آپ کو کسی بھی فیمیل کے بارے میں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے اور بلکل صحیح ہے یہ بہت ہی گھٹیا پوسٹ تھی کہنی چاہیے لیکن پرابلم یہ ہے کہ کنگنا دیدی خود ایسی حرکتیں کر چکی ہے کنگنا دیدی خود بہت ساری عورتوں کے بارے میں بہت گھٹیا باتیں کہ چکی ہے جب ارمیلا مٹونٹ کر پولٹکس میں آئی تو کنگنا نے ان کو پونشٹار کہا تھا کچھ دنوں پہلے جب ریحانہ امبانی کے شادی میں پروگرام کرنے کے لیے آئی تب بھی کنگنا نے ریحانہ کو پونشٹار کہا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کنگنا کو برا لگا ویسے ہی ان عورتوں کو بھی برا لگا ہوگا اگر کنگنا اپنے بارے میں ایسا نہیں سننا چاہتی تو کنگنا کو کسی اور کے بارے میں بھی ایسا کچھ کہنے کی بلکل ہماکت نہیں کرنی چاہیے اور اگر کنگنا دوسری عورتوں کو پونشٹار کہہ سکتی ہے تو پھر خود کے بارے میں بھی سننے کی ہمت ہونی چاہیے اور میں کنگنا دیدی کو یہ بتا دوں کہ ابھی تو یہ شروعات ہے آپ پولٹکس میں آئی ہے تو اب آپ کو بہت کچھ سننے کو ملے گا اور وہ سب سننے کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور چارہ ہے نہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبادو اور بھائی صاحب اگر یہ ویڈیو آپ نے دیکھائے تو لائک کرنا بلکل مد بھولنا کمنٹس کر کے مجھے بتانا کہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ٹیک کیا اور دوستو ٹاٹا بائی بائی لاب یو جائے ہند